انہوں نے بھی اٹھائیس سال وفا کا حق ادا کیا ان کے جانے کے بعد ہماری انتظامیہ نے بھی حق ادا کیا شیخ عطاف حسین صاحب حاجی شیخ عبداللطیف صاحب بابا عنیف قادری صاحب حاجہ جاہ اقبال صاحب یہ تمام دوست جب میرے والی صاحب کا وصال ہوا ہمیں تو ہوش ہی نہ رہی یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ کے کیا کرنا تو قبر تیار ہوگی تو انہوں نے ہمیں بتایا میں نے اتنا ضرور کہہ دیا تھا کہ میرے ابو کی وسیعت تھی کہ مجھے اس جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں ازان کی آواز بھی آئے اور قرآن کی آواز بھی آئے بلکل میرات کے ساتھ میں نے کہا ازان اور قرآن تو دور کی بات اب امام کی قرآن کی بھی آواز بھی آئے آمین جو جو عاشقان مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے جس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی ہمارے ساتھ محبت کا ادار کیا کاؤن کیا یہ سرور پریشی صاحب بیٹھے ہیں یہ الہماز اسپیٹل کے ایڈمسٹیٹر ہیں انہوں نے اتنی محبت کا ادار کیا میں کوئی پریشانی نہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم بھی قاضی صاحب کے بیٹے ہیں اتنی محبت کا ادار کیا انشاءاللہ اتماعی دعا ہوگی سب کے لیے سب کے لیے اگر پانچ منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں اور انشاءاللہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں سب میں مجھے اپنے باپ کا چہرہ نظر آتا ہے ملک غلام ایدر صاحب پہ شریف فرمائے ملک غلام ایدر صاحب جیگر جتنے بھی غلام محمد صاحب حاجی عظمت الہی صاحب سب نے یہی کہا کہ آپ نے گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے پریشانی سانیاں ضرور ہے پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ شفیق تھے محبت کرنے والے ہیں گھبرائے تو وہ اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کی ویسے ہمارے ساتھ اتنی محبتیں اور شفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کے رزق میں مال جان میں عمر و عمل میں برکتیں عطا فرمائے بس اتنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے جو ہماری قابینہ ہے جو ہمارے ہماری مسجد کی انتظامی ہے جنہوں نے ساری زندگی جہاں بھی کوئی بھی خطیب کوئی امام رہے کوئی نہ کوئی نوک جوک ضرور ہوتی ہے لیکن اٹھائیس سال کے عرصے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھے میں بات کر رہا تھا کہ قیامت کا دن روز معاشر میرے عمال جو کالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے بخاری شریف کے حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمایا گا محبوب گھبرانی جا اگر کسی کے سینے میں ایک چنے کے دھانے کے برابر ایمانہ اس کو بھی نکال کے جنت لے بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا پھر سعیدے میں رکھتینا اللہ پھر فرمایا گا محبوب اب کیا چاہتا ہے یا اللہ بھی بھی میری امت جہنم میں اللہ فرمایا گا پھر جا محبوب کسی کے سینے میں گندم کے دانے جتنا ایمان ہے اس کو بھی نکال کے جنت لے پھر جب پخشش کا سلسلہ چلے گا پھر منظر کیا ہوگا روز مہا شر میرے عمال جو کالے ہوں گے ارے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے اور پوچھا دوزخ نے دوزخ پچھنا ہے نا سوڑے یا میں نے بنایا کسی وقت تھی پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہا ارے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہا ذات حق بولی محمد نے سبھالے ہوگے اللہ زات حق بولی محمد نے سبھالے ہوگا میرے نبی علی اسلام نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے سامنے سر سجدے میں رکھ دوں گا ذلفیں کھول دوں گا ایک عاشق کہتا ہے سرے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے ذلفوں نے یوں رنگ لائیا بکھر کر کے ذلفوں نے یوں رنگ لائیا یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیانِ الہی یہ کہتی میرے گیسو کی سیاہی گناہ بکھ دے امت کے کردے رہائی میرے مولا یہ تو دعا مانگتے ہیں کہا پھر خدا نے نہ گھبرا محمد میرے سامنے عرش پیار محمد جسے چاہے تو بکھ شبایا محمد پیارے تیرے ہمیں رضا چاہتے ہیں زندہ پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد تو دوستو پہلے بھی کہا کسی نے نہیں رہنا جو آیا جائے گا مجھے کچھ بزرگوں نے کہا کہ جیسے قادیزہ پاہ کرتے تھے یوں کہو کہ چھاڑے فخر غرور جوانی دا کرما کی دابی چیزیں بگانی دا کرما نے نہ دنیا پانی دا پڑھلا الا اللہ اکلا ان کی قبر تک آواز جائے آج ان کا قبر میں جانے کے بعد پہلا جمع ان کو پتا چلے کہ رونک اسی طرح قائم ہے گونج ڈال دو پڑھو لا الہ حق لا الہ اے فرمان نبیدیاں خبر آدھا فرمان نبیدیاں خبر آدھا اے کلمہ ساتھی خبر آدھا کوئی پرک نہ دے را جبرانہ پڑھلا اے کلمہ حق لا اے کلمہ اے کلمہ پڑھو لا الہ اے کلمہ بچی قبر دے دل قبر آئے گا اُتھے کوئی نہ آنے بچا دے گا پر اُتھے کملی والا آدھے گا پڑھو لا حق لا آخر میں مل کے دعا کرتے ہیں کہ مولا چنگا جیہا آسادہ نصیب کری مولا چنگا جیہاں آسادہ نصیب کری سادہ راکھا اپنا حبیب کری جگہ مریعت کلمہ نصیب کری پڑھو لا حق لا حق لا الہ پڑھو لا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو بس یہی بات ہے کہ شروع میں میں نے ایک شعر پڑھا تو پیچھے سے کسی صاحب نے مونچی صاحب نے کان سے کہیں کہ ایک مرتبہ پھر پڑھ دیں وہ تو میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے تو وہ تو ایسے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رسول اللہ سے تعلق نہیں لیکن وہ تو عشق رسول تھے وہ تو بھولنے والے ہیں جب بھی ملاد کا دن آئے گا تو اس دن وہ بھی یاد آ جائے گا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیسے جوڑے سنگت تے آگے تے آخر بساں پہنیاں کتنا پاچے اکبال نیتا بسے تے تے او شکلہ یاد نہ رہیا جس کی ساری زندگی مصطفیٰ کے دین کے لیے گزری ہے جس کی ساری زندگی میرے نبی علی اسلام کے ناروں میں گزری ہے جن کا میشہ کرانا یہ کہ سکونِ قلب ملا لزتِ حیات ملی ارے سکونِ قلب ملا لزتِ حیات ملی درِ حبیب ملا تو سائی کائنات ملی اللہ 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 شکلہ 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 چلے میں کسی کا دل نہیں توڑنا میں نے کیونکہ آپ میرے والد صاحب کے مقتدی ہیں سارے میرے لئے محترم میں نے سب کی عزت کرنی ہے اعترام کرنا آپ نے دست شفقت میرے سر پہ رکھنا تو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت جب جبریل نے کی چودری خالدی والمسرد صاحب جبریل ایمیل حضور کو ارز کرتے ہیں میراج کی رات کہ کملی والے آقا یہ صدرہ جو ہے نا یہ بیری اس پہ میں رہتا ہوں آقا کرم کیجئے ذرا اس بیری پہ بھی آئیے اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میری خواہش ہے کہ پیر سیال میرے گھر میں آنے حاجی لطیف صاحب کی خواہش ہے کہ حمد شاہ صاحب کے شہدادے آپ کے گھر میں آئے خالد اقوال مسرد صاحب چاہتے ہیں کہ موسعظم کی اولاد آپ کے گھر میں آئے ہر کسی کی خواہش میرے غلام حضور صاحب چاہتے ہیں کہ حضرت بابا مدر قیون صاحب کی اولاد میرے گھر میں آئے سب کی یہ خواہش کس لیے ہم گناہ گار ہیں اچھو کے قدم پڑ جائیں گے ہماری بکشش ہو جائیں یہی بات ہے تو چلیں یہ بتائیں جبریل نے کون سا گناہ کیا وہ تو معصومت الخطا ہے وہ تو گناہ گار نہیں اس کو کیا ضرورت تھی کہ یا رسول اللہ کلی مست فقیران دینوں عرش بنا جا آج دی را دی اس کو کیا ضرورت کیوں کہا آئیے نہ کملی والے ذرا قدم رنجا فرمائیے میں نے عالم تصورات میں ارض کی اے جبریل تجھے اس کی کیا ضرورت تو تو بخشا ہوا فرشتوں کا سردار نبیوں کا صحابی کتب سماویہ کا حافظ تجھے کیا ضرورت جبریل نے کہا صرف تو ہی نبی کا آشک نہیں میں بھی جانتا ہوں اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر نبی کا کوئی مقام نہیں تو اللہ نے کیوں بلایا اللہ ہر جگہ موجود پھر رب نے کیوں بلایا پھر جبریل کی ترجمانی ایک آشک نے یوں کی وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ ذر اسخاق کے تاپندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آکنے نالین اتارے ہوں گے جسام ہیمل نگا ہی был جمructure ہی سے کس پہ کس پہ کس پہ کسی توجہ سے سنیں بس میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی شخص پر رہیں گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا مجھے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا آپ میں ہم نے قاضی منظور کو دیکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ان کا قبر سے فیض آ رہا ہے میں تو اس قابل نہیں میں اس قابل نہیں بس بات اتنی ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دی جبریل سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے یہ آخری بات کرنے لگو جبریل سرکار کی بارگاہ میں آکر کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک سوال کرنا ہے پر میں کر آقا آپ سے نہیں صدیق اکبر سے کرنا ہے پوچھ میں پوچھ دیتا ہوں اس سے پوچھیں میں جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں جس وقت بھی آیا ہوں یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے مکہ کی گلیوں میں مکہ کی مسجد میں بازار میں پھر مدینہ کی گلیوں میں احد میں بدر میں جہاں آئے ہوں گی آپ کے پاس ہے اس کا گھر دل نہیں لگتا سرکار نے فرمایا جبریل کا جواب دے صدیق اکبر جبریل یہ سوال کر رہا ہے تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں اگر آپ اجازت دے تو اتنی جسارت میں بھی کروں ایک سوال جبریل سے میں بھی پوچھ لوں پر میں پوچھ عرض کی آقا اس سے پوچھیں کہ میں تو زمین پہ رہتا ہوں میرا تو سرکار کے سوا کوئی نہیں اولاد ہے ٹھیک ہے لیکن حضور آپ کے کاشانہ نبوت پہ رہتا ہوں اس کو یہ فکر ہے کیوں ہے اس سے تو پوچھیں تیرا صدرہ مقام ہے تو مدینہ کی گلیوں میں کیا لینے آتا ہے جبریل سے کہا جبریل بتا کیا لینے آتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ بائیس ہزار مرتبہ آپ کے پاس آیا میں نے آپ جیسے حسین دیکھ رہی ہے اے جبریل تُو نے کیسے دیکھا جو رشید نے ڈیمانڈ کی جبریل نے کہا جیسے میں نے دیکھا کسی مائی کے لالے دیکھا ہی نہیں جبریل ذرا بتا کیسے دیکھا وہ کہتے ہیں نکاب مکتوں لہا کے لٹھے ہیں نکاب مکتوں لہا کے لٹھے ہیں نرج کے لٹھے ہیں نجا کے لٹھے ہیں اوہ ایڈا سوڑے مثال کوئی نہیں اوہ ایڈا سوڑے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے لٹھے ہیں اوہ ایڈا سوڑے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے لٹھے ہیں اب صدیق تو بتا تو کیوں بیٹھتا ہے ذرا جواب دے اس نے بھی ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ کیا کہوں کملی والڑیا اوہ کملی والڑیا پانی کو سردہ پین دے اوہ میں تو سنال تالا یا اللہ جے پانے سڑی دے ہو اللہ جے اللہ جے پانے سڑی دے ہو کملی والڑیا اب ذرا تصبر میں میرے والڑی ساتھ بولائے جو میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں کہ کملی والڑیا زمزم دا پانی اوہ سونے دے نالا یہ جند اونجوی تے جانی سونے دے نالا یہ جند اب قبر میں چلے گئے اب بھی غور سے سن لو قبر سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کملی والڑیا چکے رنگ دا بدا میں ہوسی اوہ جن دیا بھی مینوں پہ مویا میتی بھی غلام ہوسی جن دیا بھی مینوں پہ مویا میتی بھی غلام ہوسی بس پلستانِ گرامل یہ سلسلہ یہ چلتا رہے گا رانہ مختار صاحب کہنے لگے بس اتنا کہہ دینا میری طرف سے کہ مابوب مابوب کے پیارے کو مابوب کا دن مل گیا تمام آباب ایک مرتبہ اللہ حمد شریف تین مرتبہ سورہ اخلاص اولا خیدود پاک پڑی